جو گھٹنا ہوئی ہے وہ تو واسطوں میں گھٹت ہوئی ہے لیکن میں نے آپ سبھی ساتھیوں کو چاہے وہ دلی کے ہوں راجستان کے ہوں یا جانچ ایجنسیز ہوں ان سبھی کو ایک ہی بات کہیے کہ فون ٹیپنگ سے سیدھے طور پر میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے وہی کیا جو ایک او ایس ڈی کے ناتے مجھے کرنا چاہیے تھا میں تدکالین مکہ منتری اشو گہلوت کا او ایس ڈی تھا میڈیا میں ہینڈل کرتا تھا آئی ٹی میں دیکھتا تھا تو میڈیا میں کیا جانا چاہیے کیا نہیں جانا چاہیے وہ اگر مجھے نردیش دیے جائیں گے تو میں ان کی انپال نہ کروں گا اور میں نے وہی کیا سولہ جولائی دو ہزار بیس کو بھی مکہ منتری اشو گہلوت نے اپنے سرکاری نواز پر مجھے بولایا مجھے بولا کر ایک پین ڈرائیو دیا اس پین ڈرائیو میں آڈیو کلپس تھے وہ پین ڈرائیو دیکھے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں ہے کیا لیکن جب وہ خبریں چلی ٹی وی پہ لائن چلی بریکنگ نیوز چلی تو مجھے پتا لگا کہ یہ ہوا کیا ہے مجھے پین ڈرائیو دیکھے کہا گیا کہ یہ پردیش کے میڈیا کو اور عام جنتہ کو وائرل کر دیجئے تو ان کے نردیش آنسار میں نے آپ سبھی ساتھیوں کو واتس اپ کے معجم سے وہ آڈیو سرکولیٹ کر دیئے اب دیکھئے بات بار بار یہی آتی ہے جو مجھ سے جانچ ایجنسیز پوچھا کرتی ہیں ہمیشہ کہ وہ آڈیو کلپس آپ کے پاس کہاں سے آئے اب چونکہ پچھلی ستمبر میں پچیس ستمبر کو جب مجھے بلائیا گیا تھا تب میں نے وہاں جانچ ایجنسیز کو بڑے اس پسٹ روپ میں اپنے سات پنوں کا ایک لکھت جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں پورے گھٹنا کو سلسلے وار بیورک کی روپ میں لکھ کے وہاں پرستط کر دیا کہ اس دن سولہ جولائی کو یہ گھٹنا گھٹت ہوئی تھی کہ مجھے بلائیا گیا بلا کے یہ کہا گیا اور انہی کے نردیشوں پر میں نے یہ سب کچھ کیا تو اب اس گھٹنا سے سمبندت پرسوں تین اکٹوبر کو میں نے جانچ ایجنسیز کو وہ سارے ثبوت سوپ دیئے ہیں جو اس دن کی گھٹنا سے سمبندت تھے مثلا وہ پینڈرائیو جو خود مکہ مندری اشو گیلوت نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دیا وہ سب سے پرمکھ ایویڈنس ہے اس کے بعد اس پینڈرائیو سے کنٹنٹ کو میں نے ایک لیپ ٹاپ پہ کاپی کیا اور اس لیپ ٹاپ سے اپنے موبائل ڈیوائس پر لیا اور اس ڈیوائس کے معجم سے ہی آپ سب لوگوں تک میں نے اسے شیئر کیا تو پینڈرائیو لیپ ٹاپ اور موبائل ڈیوائس تینوں چیزیں ثبوت کے روپ میں جانچ ایجنسیز کو سونپ دیئے ہیں اب جانچ ایجنسی آگے کی جانچ پورو مکہ منتری اشو گیلوت سے کریں کہ اس پینڈرائیو میں جو آڈیو کلپس آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں میں نے تو بتا دیا کہ مجھے اشو گیلوت جنہیں وہ دیئے تھے پینڈرائیو کے معجم سے اب وہ ان سے پوچھیں کہ اس میں جو آڈیو کلپس آئے جو ریکارڈ ہوئے وہ کہاں سے آئے اس میں جو ریکارڈڈ آڈیو کلپس تھے وہ لیگلی انٹرسپٹیٹ تھے یا اللیگلی تھے کیونکہ لیگل انٹرسپشن کے لیے سرکار کا پورا ایک محکمہ کام کرتا ہے جسے گرہ ویباک کے تحت ایک سیل ہے وہ اس میں اپنی بھومی کا نباتا ہے اور جب بھی ہم لیگلی کسی کا انٹرسپشن کرتے ہیں یا سرویلانس پر لیتے ہیں تو بہت ساری لیگل پرکریائیں ہوتی ہیں انومتیاں لی جاتی ہیں بہت ساری بہت سارے رولز اور ریگلیشنز کو فالو کیا جاتا ہے اس سب کی جانکاری چیف سیکریٹری کو ہوم سیکریٹری کو گرہ منطری کو اب کیونکہ گرہ منطری تو اکھے منطری اشو گیل ہوتی تھے اور ان کے پرنسپل سیکریٹری کو ڈی جی پی کو انٹیلیجنس کے لوگوں کو سب کو جانکاری ہوتی ہے کہ ہم نے ان ان لوگوں کے فون کو سرویلانس پر لیا ہوا ہے اور یہ ہم فون کو ٹیپ کر رہے ہیں یا ریکارڈ کر رہے ہیں انٹرسپٹ کر رہے ہیں تو ان تمام لوگوں سے پوچھتاش ہونی چاہیے پرمک روپ سے اب جہاں آگے بڑی جانی چاہیے میری یہ امید ہے کہ اب کرائیم برانچ تلی پولیس جس طریقے سے ایک ہفتے میں دو بار مجھے مہا پوچھتاش کیلئے بلایا اور میں نے دونوں ہی بار میں ثبوتوں کے پورا بیورہ ان کو دے دیا پورا لکھت میں ان کو اپنا جواب دے دیا اپنا سٹیٹمنٹ درج کروا دیا اور اس گھٹنا کے تمام ثبوت جب ان کو سانپ دیئے تو اب آگے کی پوچھتاش پور مکی منتری اشوگیلوک سے وہی بتا پائیں گے کہ اس میں یہ آوڈیو کلپس آئے کہاں سے تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے صرف اپنی ذمہ داری کا نیروہن کیا مجھے صرف اتنا سا پتا ہے کہ مجھے آوڈیو کلپس اس پینڈرائی میں دیئے کیونکہ میں ٹیپ نہیں کر سکتا میرے ایک چھترہ دکار میں ہی نہیں آتا دوسرا سب سے بڑی بات کہ فون ٹیپ میں کروں گا کیوں میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا راجنیتی فائدہ تو مکی منتری اشوگیلوک کا ہو رہا تھا مکی منتری انہیں بنے رہنا تھا پانچ سال سرکار بچا کے انہیں رکھنی تھی تو جب وہ آوڈیوز مجھ سے ریلیز کروائے تو اگلے دن سب کو پتا ہے کئی طرح کے مقدمے درج ہوئے رازد رو کے کیس بھی لگے اے سی بے میں بھی مقدمے درج ہوئے پھر وہ معاملہ سارا شانت ہو گیا سرکار بھی بچ گئی اور سب کچھ شامان نہیں ہو گیا پریشانی واپس تب ہونی شروع ہوئی جب دوہزار اکیس میں گزندر سنگھ شیخاوت جی نے جو تتکالین کے اندری امنتری تھے انہوں نے میرے خلاف میرے نام سے دلی میں احفیار درج کروائی تب یہ سب لوگ چنتیت ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار میں پوستاش پہ جا رہا ہوں اور ان کو صحیح کر رہا ہوں میں تو صرف یہی کہوں گا کہ میں نے وہ تمام ثبوت سونپ دیئے ہیں اب پوستاش آگے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں چاہے وہ پور مقیمنتری اشو کہلو تھے یا اور بھی جو سرکار کے اس سمیں جو پرمکھ لوگ تھے ان سب سے پوستاش ہونی چاہیے جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ ثبوت آپ نے اب تک نہیں سونپے تھے تو میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ جو میری پچھلی پوستاش ہوئی تھی وہ اکٹوبر دوہزار تیس میں ہوئی تھی تب راجستان میں کانگریس کی سرکار تھی مقیمنتری اشو گہلوت تھے اور میں ان کا اوہش ڈی تھا تو مجھے جو بھی نردیش دیے جاتے تھے وہاں جانے سے پہلے کہ آپ کو یہ جواب دینے ہے میں وہی کرتا تھا اور وہی مجھے کرنا بھی تھا کیونکہ میں ان کے عدین کام کر رہا تھا تو جو مجھے نردیش دیے جاتے تھے میں وہ کرتا رہا بعد میں استطیاں بدلی کس طرح سے بدلی کہ جب جانچی جنسیاں مجھے بلاتی رہی بلاتی رہی میں انہوں نے وہی بات بولتا رہا جو مجھے یہاں سے کہی گئی تھی کہ آپ جا کے یہ جواب دینا تو دھیرے دھیرے جب سمیہ ہونے لگا سرکار کا سمیہ پورا ہونے لگا تو شریمان جی کو یہ لگنے لگا کہ اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں کسی بھی روپ میں تو وہ سارا کا سارا دوش اپنی راجنیتک چھوی کو بچائے رکھنے کے لیے میرے سر پہ مڑھنے کا کام کرنا شروع کر دیا کہ اس پوری گھٹنا کا اگر سب سے بڑا کوئی دوشی ہے تو وہ لوکش شرما ہے لیکن لوکش اکیلا کیوں اس سب کو فیس کرے جو اس کام کو کیا ہی نہیں جو کرتے میں نے کیا ہی نہیں اس کے لیے میں اور میرا پریوار کیوں سجا بھگتے کیوں پرطارت ہو تو اس سب وجہ سے جب میں پوری طرح سے اکیلا پڑ گیا کیونکہ مجھے تو خود مکہ منتری عشو گیلوت نے یہ بھروسہ دلایا تھا کہ آپ جنتہ مت کرو چاہے سپریم کورٹ بھی جانا پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں دیرے دیرے انہوں نے پورا اپنے آپ کو الگ کر لیا اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا کہ آپ جانو اور آپ کا کام جانے تو بھئی جب میں اس طریقے سے اس کرتے کے لیے دوشی گوشت کیا جاؤں گا یا بنایا جاؤں گا آروپی بنایا جاؤں گا جو میں نے کیا ہی نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گا تو میں نے سج پورے پردیش کی جنتہ کے سامنے اور جہاں سے جنسیوں کے سامنے رکھ دیا اور ثبوت بھی انہیں سوپ دیا ہیں اب آگے کی کاروائی انہیں کرنی ہے دوسری بات بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا پہلے کیوں نہیں کہا جب آپ او ایس ڈی تھے تب کیوں نہیں کیا تو ان سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں ان کا او ایس ڈی تھا تو انہوں نے ان ثبوتوں کو حاصل کرنے کے لیے میرے کاریالے میں ایس او جی کی ریڈ تک ڈلوا دی کہنے کا مطلب جب آپ پاور میں ہوتے ہو آپ مکہ منتری ہو سارا سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے پاس ایس او جی ہے پولیس ہے ای سی بی ہے آپ میرا کیا کروا دیتے میرے پریوار کا کیا کروا دیتے کس کو پتا لگتا کہ کس آروپ میں مجھے کیا ہو جاتا تو اس سمعے میں تو مجھے یہ سب چیزیں دھیان رکھنی ہی رکھنی تھی کہ پاور میں رہتے ہوئے مکہ منتری کے لیے کسی بھی جانکاری کو اس طریقے سے میں ساجہ کروں تو میرا کیا ہوگا بھئی کیا میں اپنے جیون کو دعو پر لگا کے یہ سب کچھ کر سکتا تھا اور بعد میں بھی وہ چیزیں صحیح چلتی رہی جب تک کہ انہوں نے پورے طریقے سے اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر لیا لیکن جب میں فسنے لگا اور مجھے ہی دوشی بنا دیا گیا تو میں کیا کرتا جہاں تک آپ درکی بات کر رہے ہیں مجھے در کسی بات کا نہیں ہے بہت سے لوگوں کے میرے پاس فون آئے چاہے وہ ودھائک رہے ہوں منتری رہے ہوں یا جو لوگ کانگریس کی رازنیتی کرتے ہیں ان سب کے میرے پاس فون آئے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ ایک ایسے وقتی کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے جس نے چالیس سال سے اس پردیش کی رازنیتی میں پتہ نہیں کتنوں کو ختم کیا ہے کبھی کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیا اپنے پرتیدوندی کو وہ کس طریقے سے نپٹاتے ہیں اور کس کو کام میں لے کے کیسے چھوڑ دیا یہ سب کچھ لوگ جانتے ہیں باوجود اس کے ان لوگوں نے فون کیا مجھے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا میں نے سب ہی سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھا پائے یا آپ لوگ کیوں نہیں اس میں شامل ہو رہے ہو اس سچ میں تو سب کو کہیں نہ کہیں کسی بات کا ڈر ہے کسی نہ کسی طریقے سے سب کے کوئی نہ کوئی کام ایسے رہے ہوں گے جو جس کی وجہ سے وہ دبے ہوئے ہیں شاید اسی لیے کوئی بول پانے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوگا لیکن لوگ کے شرمہ ایک ایسا ویکتی ہے جس کے خلاف اشو گیلو جی کے پاس کچھ نہیں ہے اور اسی لیے کیونکہ میں پوری طریقے سے جس نے اپنی ایمانداری سے کام کیا ہو جس نے کرتب کا نروہن کیا ہو اتنی ہمت تب ہی کر پا رہا ہوں کہ جب میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تب ہی سب کی سمکش کھڑا ہو کر اتنی مجبوطی سے اپنی بات کو کہہ پا رہا ہوں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن بھے نام کی چیز مجھے نہیں ہے میں سچ کا ساتھ دے رہا ہوں اور سچ پورے پردیش کی جنتہ کے سامنے لے کر آ چکا ہوں اب سب کو پتا ہے کہ کیا گھٹنا گھٹی تو ہی کیسے گھٹی تو ہی ایک ویکتی اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے اور دوسری بڑی بات کہ یہ سارا دوش میرے سر پر اس لیے مڑھا جا رہا ہے کہ ان کی رازنیتی کچھوی کو کوئی ڈینٹ نہ پہنچے کوئی یہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ اشوگ گیلو تیک ایسا کچھ چکر بھی رج سکتے ہیں لیکن وہی ہوا میں نے تو سارے ثبوت سانپ دیئے ٹیکنیکلی جب بھی ان چیزوں کی جانچ ہوگی سب کچھ پتا لگ جائے گا کہ اس پین ڈرائیو میں کس سورس سے آڈیوز کاپی ہوئے جو بھی آئی پی ایڈرسز ہوگتے ہیں جو پتا ہوتا ہے کہ کس نام سے فائلیں آئی کہاں سے تو جانچ ایجنسی ہیں اپنا سارا کام کر لیں گی نشنت رہے ہر وہ عویقتی جو یہ سوچتا ہے کہ نہیں اشوگیلو نے کچھ نہیں کیا نہیں کیا تو وہ آکے جواب دے دیں جانچ ایجنسیز کو بھی میرا نام لے رہا ہے غلط نام لے رہا ہے لیکن آج تک تو کبھی کہاں نہیں کہ میرا نام کیسے لے رہا ہے آپ میرے خلاف مانہانی کا دعویٰ کر دیجئے کہ بھئی لوکیش میرا نام غلط اپیوگ میں لے رہا ہے میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں میں نے دی نہیں اسے پین ڈرائیو آپ یہ کہہ کے دیکھئے کہ میں نے اشوگیلو نے اسے کوئی پین ڈرائیو نہیں دی پھر دیکھیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ میں وہ وقتی نہیں ہوں جو کٹ پتلی بنایا جا سکوں اگر کٹ پتلی ہی بنتا تو میں ابھی بھی چاپلوسی ہی کر رہا ہوتا میں بھی اپنے بہوشش کو سوارنے کے نام پہ یا راجنیتی گروپ سے اپنے آپ کو کہیں اسٹیبلش کرنے کے نام پہ ان لوگوں کی چاپلوسی کر رہا ہوتا جنہوں نے مجھے فسایا سیدھے طور پر کہوں تو میں بھی کیوں اتنا بڑا سج اس پردیش کی جنتہ کے سامنے اجاگر کرتا یا جانچ ایجنسیوں کے سامنے اجاگر کرتا تو یہ جو تمام افوائیں ہیں کہ میں کسی کے اپیوگ میں آ رہا ہوں بہت اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں نہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی ویکتی یا کوئی نیتا نہ ہی کانگریس کا کوئی نیتا یا ویکتی اس ساری گھٹنا سے کوئی سمبند رکھتا ہے یہ سیدھے طور پر میرے اوپر جب ویکتیگت روپ سے آ گیا جب اس میں دوشی مجھے بنایا جانے لگا تب میں نے اس سچ کو پورے پردیش اور جانچ ایجنسیوں کے سمکش رکھا ہے